سمندری کے حلقہ SharkmittMin 98 کا غیر اعتمی غیر سرکاری نتیجہ چیسا ہمیں آگیا ہے مسلم لیگنون کے شہباز بابر گجھر تین سو چوہ تر ووٹوں کے ساتھ آگے جبکہ ازاد امیدوار حافظ محمد 291 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں سمندری کے حلقہ اینہ 98 کا یہ غیر اعتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے پاس با نتیجہ ہے جو آپ کو بتایا جارا ہے مسلم لیگ نون کے شہباز بابر گجر 375 ووٹو کے ساتھ آگئے ہیں جبکہ ازاد امیدوار حافظ ممتاز احمد 291 ووٹو کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں آپ کو اپدیٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ فیصلہ باد نائنٹی جو ہے انے نائنٹی ایٹ فیصلہ باد فور میں آتا ہے سمندری کے حلقہ انے اٹھانوے کا غیر ترکاری غرقت میں نتیجہ آپ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے شہباز بابر گجر 324 ووٹو کے ساتھ آگئے ہیں جبکہ حضاد عمدوار حافظ ممتاز احمد دو سو اکانوے ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے الکے کے حوالے سے آپ کو بتائیں این اے نائیٹی ایٹ فیصلہ بات فور ہے ٹوٹل ووٹرز کی تعداد پانچ لاکھ اور اناسی ہزار ہے میل ووٹرز کی تعداد تین لاکھ بارہ ہزار اور فیمل ووٹرز کی تعداد دو لاکھ سا سٹھ ہزار ہے ٹوٹل نمبر آف پولک سٹیشنز کی بات کی جائے تو تین سو اٹھٹر پولک سٹیشنز ہیں اور مضبوط امیدواروں کی بات کی جائے جو میدان میں اترے تو ان کے اندر پاکستان مسلم لگنون کے شہباز بابر جو ہیں وہ ایک مضبوط امیدوار ہے ان کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار آنا فاروق سعید جبکہ آزاد امیدوار حافظ ممتاز ٹیل پی کے جواد سلیم اور جماعت اسلام سے سردار اسمان جو ہے وہ میدان میں اترے اسے حوالے سے آپ کو غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آپ کے خدمت میں لے کر آئے ہیں شہباز بابر گجر 374 ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں مسلم لگنون سے ان کا تعلق ہے جبکہ آزاد امیدوار حافظ ممتاز احمد پیچھے ہیں اور ان کے ووٹ ہیں 291 سمندری کے حلقہ اینے اٹھانوے کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں اینے نائنٹی ایٹ فیصلہ بات کا یہ نتیجہ ہے جو بتا رہے ہیں جس میں پولنگ سٹیشن 378 بنائے گئے اور امیدوار شہباز بابر مسلم لگنون کے اور رانہ فاروق سعید پاکستان پیپلز پارٹی حافظ ممتاز ازاد امیدوار جو کہ دوسرے نمبر پر ہیں اور شہباز بابر گجر 374 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں حافظ ممتاز احمد 291 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں